نیاب نیازی گٹ جوڑ نے جو انتقام لیا اور بدترین انتقام لیا اور بربریت کی اور ایٹ وز امانٹو ٹو فیشنزم میں سمجھتا ہوں کہ اس سے سب سے بڑا زوف پہنچا پاکستان کی ترقی اور خوشحالی پی ٹی آئی نے احتزاب کے نام پر مخالفین کو نشانہ بنایا ناب کے ذریعے بدترین انتقامی کا روائیاں کی گئیں ایمران نیازی کے دور میں مخالفین پر کرپشن کے جھوٹے الزامات لگائے گئے مزیر اعظم شہباز شریف برس پڑے کہا نیاب نیازی گٹ جوڑ ملک کو بے پناہ نقصان پہنچا گیا ایمران خان نے ملک کی تعمیر و ترقی کا راستہ روکا پی ٹی آئی نے سستہ تیل اور گیس نہ خرید کر غفلت کی مجرمان غفلت نے ملک کو معاشی مسائل کا شکار کیا ایمران دور میں توانائی اصلاحات نہ ہونے سے گردشی کرزے بڑھے لائن لوسز، بجلے چوری، اضافے کی بڑی وجوہات مزیر اعظم کا اپریال تک سرکاری امارتوں کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کا اعلان کہا توانائی کے لیے مقامی کوئلے کو بروے کار لا رہے ہیں ملک کا سپہ سلار مانتا ہے سیاست میں مداخلت ہوتا تھا اور یہ پورا ادارہ فیصلہ کرتا ہے توبہ کرتے ہیں کہ وہ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے آپ کے پاس آخری ورننگ ہے آئے پارلمان میں بیٹھو نخری کریں گے سازشی کریں گے تو پھر ہم جانتے ہیں کہ آپ کا بندبست کیسے کیا جاتا ہے آپ کے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے ابھی سے رو رہے ہو پورا ادارہ سیاست میں مداخلت سے توبہ کرتا ہے یہی جمہوریت ہے ملک کا سپہ سلار وردی میں کھڑا ہو کر مانتا ہے سیاست میں مداخلت ہو رہی تھی آپ نے سیاست میں مداخلت نہ کرنے کا وعدہ کیا امید کرتے ہیں یہ وعدہ پورا ہوگا اس اعلان کے بعد سیلیکٹڈ اور مشرف کی باقیات یتیم ہو چکے بلاول بھرزرداری کا جیالوں سے خطاب عمران خان کو باتچیت کے لیے پارلیمنٹ میں واپسی کی دعوت کہا ہر چیز پر بات ہو سکتی ہے سازش کریں گے تو ہمیں پتا ہے آپ کا بندبست کیسے کرنا ہے وارننگ دی نہیں چاہتے آپ کے خلاف نیب استعمال ہو سیاسی انتقام پر یقین نہیں رکھے آپ کے ساتھ جو کچھ ہوگا برداشت نہیں کر سکیں گے نہیں چاہتا سابق خاتون اول پر پرچے ہو آپ جیل جائیں آپ جمہوریت کا حصہ نہیں بنیں گے تو جنہوں نے یہ کام کرنا ہے ان کو نہیں روک سکیں گے ادم اعتماد کی سازش وائٹ ہاؤس میں نہیں بلاول ہاؤس میں تیار ہوئی پوچھا دشتگردوں سے مذاکرات کرنے اور انہیں رہخہ کرنے کی اجازت سیلیکٹڈ کو کس نے دی عوام کی مشکلات اور مہنگائی کا احساس ہے چوہدری شجاعت حسین کی عمران خان کو اسیملی میں وافسی کی دعوت الیکشن وقت پر ہونے کی حمایت کر دی سینئر صحافیوں سے گفتگو میں سربراہ کاف لیگ نے کہا ملک میں سیاسی و معاشی استحقام ناگزیر ہے عوام نے عمران خان کو منتخب کر کے اسیملی بھیجا عوام دیکھ رہے ہیں کہ ان کے نمائندے کیا کر رہے ہیں اگر انہوں نے صرف تنخواہیں اور مرات لینی ہے تو کوئی فائدہ نہیں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ نہ فوج نے آنا ہے نہ کسی اور نے اگر یہ وقت گزر گیا تو پھر کسی کے ہاتھ نہیں آئے گا ہم سب پاکستان کے لیے کام کریں گے تو بچ جائیں گے اگر ہم اکٹھے نہ ہوئے تو سب کی تباہی ہوگی اگر ہم نے سیاست کو نہ سنبھالا تو ایک پیسہ نہیں آئے گا پاکستان کی بات ہوگی تو پارٹیاں رہیں گی اور چلیں گی اگر ہم سمجھے نہیں تو نہ ملک چلے گا نہ پارٹیاں بہت سی طاقتیں ملک کو تباہ کرنا چاہتی ہے دشمن ممالک کے سامنے اپنا ریٹ بڑھانے والوں کے خلاف سخت رویہ ہونا چاہیے ستیفوں کی تصدیق پیچھے آئے وفد کیا سپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات ہوگی آمید جوگر کا ستیفوں پر راجہ پرویز اشف سے رابطہ تحریک انصاف کا پالیمانی وفد سپیکر سے ملے گا شاہ محمد قریشی، اصد عمر، فواج چہدری، اصد قیسر اور پرویز خاٹک شامل ملاقات میں ستیفوں کی تصدیق کا لاحے عمل تیہ ہوگا آمید جوگر کہتے ہیں سپیکر کے بینوں نے ملک دورے کے لیے روان کی کے باعث آج پیش ہونے کا پلان ملتوی کیا گیا ملاقات میں ارکان کے ستیفوں پر اپنا مواقع پیش کریں گے سپیکر قومی اسمبلی سے تاریخ لیں گے اسلام آباد نے بلدیاتی الیکشن بھیر ملتوی الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا اکتیس دسمبر کو شیڈیول بلدیاتی الیکشن نہیں ہوں گے سابق اٹانیس جنرل اشرف حساف نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد کی آبادی میں اضافے کے باعث یوسیز کی تعداد میں اضافہ ہوا ممبر نصار دورانی بولے چھے ماہ میں اسلام آباد کی آبادی کیسے اتنی بڑھ گئی چیف الیکشن کمیشن نے ریمارکس دیئے کہ اسلام آباد میں دو بار ہلکا بندیاں کر چکے حکومت کو پہلے یوسیز میں اضافے کا خیال کیوں نہیں آیا ہر صوبائی حکومت بلدیاتی انتخابات نہیں کرانا چاہتی حکومت نے ہر دوسرے دن الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے بلدیاتی انتخابات ملتوی کر دیتی ہے پی ٹی آئی کے وکیل بابر آبان کی یوسیز کی تعداد میں اضافے کی مخالفت الیکشن اکتیس دسمبر کو کرانے پر زور دلائل سننے کے بعد الیکشن کمیشن نے وفاقی حکومت کی درخواست منظور کر لی تحریک انصاف کا الیکشن کمیشن پر پی جی ایم کی معاملت کا الزام حسد عمر فیستے پر برس پڑے کہا پتا تھا الیکشن کمیشن نے انتخابات ملتوی کرنے ہیں ہفتہ پہلے الیکشن کمیشن کا موقف تھا بلدیاتی انتخابات موخر نہیں ہوں گے حکومت کی فاہشتی کسی طرح الیکشن سے بھاگ آ جائے انہوں نے آئین اور قانون کا مزاق اڑایا ہوا ہے اسلام آباد کی آبادی 20 کروڑ ظاہر کیے جانے کا انکشاف اسلام آباد ہائی کوٹ میں بلدیاتی الیکشن 31 دسمبر کو کرانے کے لیے پی ٹی آئی کی درخواست پر سمات پی ٹی آئی کے وکیل نے بتایا کہ ابھی گیارہ روز پہلے آبادی میں اضافہ کہہ کر یوسیز کی تعداد 125 کرتی گئی 222 ملین پاکستان کی آبادی ہے 205 ملین صرف اسلام آباد کی کیسے عدالت کا اظہار حیران کی پوچھا 205 ملین صرف اسلام آباد کی آبادی ہے وکیل نے جواب دیا جو سمری منظور کرائی گئی اس میں لکھا ہے چھے ماہ میں اتنی آبادی بڑھ گئی حکومت نے فوری 125 یوسیز کر دی عدالت نے ریمارکس دیئے پہلی پشلی حکومت بلدیاتی الیکشن کرانے کو تویار نہیں تھی اب یہ حکومت دلچسپی نہیں رکھتی شاید سیاسی جماعتوں کو بلدیاتی الیکشن نہ کرانا محفق آتا ہو عدالت نے حکومت کو نوٹس جاری کر دیا جواب آج تھلا اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پھتلیوں نے بی بی کی برسی پر تماشا لگایا فوات شہدری کا بلاول بھجو کی تقریر پر عدی عمل کہا الے سنز زرداریوں سے نجات کی دعا مانگ رہے ہیں یہ بھی کہا فیک آوڈیو لیک روکنے کے لیے کبھی آرمی چیف سے رابطہ نہیں کیا جالی آوڈیو لیک کی پرواہ کسے ہے آرمی چیف خوبت نام کرنے کی کوششیں بند ہونی چاہیے یہ بھی کہا گھڑی عمران خان کو ملی انہوں نے توشہ خانہ سے خرید لی عمران خان نہ لیتے تو نلامی میں گھڑی بکنی ہی تھی سوال یہ ہے شریف اور زرداری خاندان نے ملک بیش دیا اس کا کیا جواب ہے سرکاری زمین پر قبضے کا الزام لیکی امین اے کو ہتکڑیا لگ گئیں انٹی کرپشن پنجاب کی بڑی کاروائی مسلم قنون کے رکنے قومی اسیملی چوتری اشرف گرفتار ایک سو ستاون اکر سے زائد سرکاری ارازی پر جال سازی سے ایک قبضہ کرنے کا الزام ذرائع کے مطابق ملزم نے فرضی شخص کو جالی الوٹی ظاہر کر کے زمین پر قبضہ کریا وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے گرفتاری کی شدید مضمت کہا پی ٹی آئی آج بھی بدترین سیاسی انتقام کی روش پر کار بند ہے محمد اشرف کی گرفتاری سیاسی انتقام ہے عمران خان کے کہنے پر انٹی کرپشن کو استعمال کیا گیا چار سال آپ یہ سب کر کے دیکھ چکے سیاسی انتقام کا ملک اور عوام کو ناقابل تلافی نقصان ہوا سیاسی مخالفین کو دھمکانے کے بجائے مسائل پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اسلامباد دشتگاہ حملے کے ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہینڈلیس کو بھی پکڑ لیا گیا وزیر داخلہ رانہ سناولہ کہتے ہیں حملہ آور گورو جنسی سے چلے اور راولپنڈی ٹھہرے حملے میں ٹیکسی ڈرائیور کا کوئی اقصور نہیں وہ بے گناہ تھا گندوں میں انسانوں نے نہیں کھائی تو کون کھا گیا آٹا گیا کہاں کروڑوں ٹن گندوں پیدا کرنے والا صوبہ آٹے سے محروم پنجاب بھر میں آٹا خائب صوبہ سے سرکاری آٹے کی سندھ اور کے پی سمگلنگ کا انکشاف 1295 روپے والا سرکاری تھیلا 2400 روپے قیمت پر سمگل ہونے لگا لاہور میں چکی کا آٹا تاریخ کی بلند ترین سطح پر 140 روپے فی کلو بکنے لگا پنجاب کے تعلیمیداروں میں موسپے سرما کی چھٹیوں میں ایک ہفتے کی توسیل لاہور ہائی کوچ کی حکم پر نوٹیفیکیشن جاری نون جنوی کو تعلیمیداریں کھلیں گے سیکنڈری انچ ہائر ایڈیوکیشن تک کلاسز میں مزید ساتھ چھٹیاں ہوں گی عدالت نے نماغس دیئے سمگ کو کافی حد تک کنٹرول کر لیا ہے سست برائلر مرگی کی اونچی اڑان ریٹ آ پھر سے باہر راولپنڈی میں مرگی کا گوشت 510 روپے کلو بکنے لگا لاہور میں بھی کیمت 480 تک پہنچ گئی پولٹری ایسوسییشن کے مطابق ان کا کوئی قصور نہیں مرگے کی سپلائی میں کمی ہوئی فیڈ بھی ریکارڈ مہی ہوئی لارڈلے کو لانے کے لیے بے گناہ نواز شریف کو بلی کیوں چڑھایا گیا نواز شریف سے زیادتیوں کا اعتراف کافی نہیں معافی مانگ کر وطن واپس لانا ہوگا رانوان نون لیگ جعوید لطیف کہتے ہیں لارڈلے کے کیسز میں مزید سکولت کاری نہ کی جائے فارن فنڈنگ اور دیگر کیسز کے فیصلوں کے بغیر الیکشن میں جائیں گے تو عوام اعتماد نہیں کرے گی ملک نہیں چل سکے گا سیاسی اور معاشی عدم استحکام پیدا کرنے والوں کو بھی کہ چہرے میں کھڑا کرنا ہوگا بالا علاقوں میں باد البرسنے کو تیار راسبان سے سفید موتیوں کی بھی ہوگی برسات میکمہ موسمیات نے پیش کوئی کر دی طویل خوشک موسم کے بعد مغربی لہر بلوچستان میں تاخل جمعیرات تک کوئجہ یوب نکنڈی سمیر دیگر علاقوں میں بارش کا امکان پہاڑوں پر برفاری ہوگی کے پی کشمیر جی بی اور کوہستان میں بھی بارش اور برفاری کا امکان اسلامباد مری لہور سیالکورٹ فیست آباد ملکان میں بھی بادل برسیں گے بارش سے دھن کی شدت میں کمی ہوگی درجہ رائر پانس سے سات ڈگری سینٹی گریڈ گرے گا دوسر جانب دھن کے بعد سٹرافیکی روانی بری طرح متاثر موچوے مختلف مقامات سے بند لہور ائرپورٹ پر فلائٹ شیڈیول بھی ٹسٹر معروف آلم دین مولانا تارک جمیل کو کینیڈا میں دل کا دورہ اسپتال منتقل بیٹے یوسف جمیل کے مطابق مولانا تارک جمیل کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے سینے میں درد کے بعد فوری اسپتال منتقل کیا گیا متبادل توانائی کے قومی حداف کے حصول میں اہم پیشرف مقامی سطح پر بیرل اقوامی میار کے سولر پینل بنیں گے پیداوار دوہزار چوبیس سے شروع ہوگی پاکستانی سیول پینل یو اے ای ترکیہ اور دیگر ممالکوں ایک سپورٹ بھی ہوں گے ترقی کے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز انصاف ہے امیر جماعت اسلامی صراج الحق کا خطاب کا بڑے سرکاری اداری ناکام بنانے والوں میں سیاستانوں سمیت سب کا کردار ہے غربت اور بیرزگاری کی وجہ حکمران ہیں وزیر آزم اوپوزیشن لیڈر وزیر خزانہ کا فیصلہ امریکہ کرتا ہے وزیر پنزاب سے باکسر آمیر خان کی ملاقات پرویز الہی کا باکسنگ ارینہ اور جم بنانے کا اعلان کہا آمیر خان پاکستان کا فخر ہے سپورٹس میں صرف کرکٹ ہی پر نہیں ہر کھیل پر توجہ دینا ہوگی موسمیاتی تبدیلیوں سے پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان کا سامنا مونسون کی ریکارڈ توڑ بارشوں کے بائیس دوہزار بائیس موسمیاتی اعتبار سے پاکستان کی تاریخ کا بدترین سال ثابت ہوا بدترین سلاب نے پورے ملک میں تباہی مچائی کراچی سمیت سندھ بھر میں ہونے والی تباہی کی اسے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی بھارتی ریاست گجرات میں انتہا پسند اپنی فوج کے ہیدر پہ بھارتی فوجی جوان کو مقامی افراد نے مار مار کر مار دیا پولیس نے ساتھ افراد کو گرفتار کر لیا ویس پاس سکوٹر ایک نئے روپ میں کراچی کی میکینک نے اٹلی والوں کو بھی حیران کر دیا ساٹھ سال پولانے ویس پا کو ایسا ریسٹور کیا کہ سب دنگ رہ گئے ریسٹور کرتا سکوٹرز کے میار نے ایتالوی سفارتکانوں کو بھی گربیدہ بنا دیا اب تک تیس سے زائد سکوٹرز اٹلی جرمنی سویڈن اور امریکہ جا چکے موسیقی